ہاں جی اسلام علیکم و رحمت اللہ بارہ قاتل میں نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا میں نے نجف جا رہا ہوں تو انشاءاللہ میں نجف شیخ مولا علی کے حرم پاک کے اندر آگئی ہوں اور حادری لگوانے کے لیے آج تھرمہ روزہ ہے وہ نسکی رات ہے تو میں آج ہوں مولا علی کے حرم پاک پہ زیارت کے لیے اور میں نے سوچا سب دوستوں کو بھی جتنے ہیں یہ کیونکہ میرے فیملی ہے انہوں کو بھی صاحب مومنین کو زیارت کروا دکھنے مولا علیہ السلام کے حرم پاک پہ زیارت کی زری پاک کی ویڈیو مکمل دیکھنا زری پاک کی وجہدت انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں کرنے کو ملے گی کروا ہوں گا زری پاک کی زیارت تو ابھی یہ میں حرم پاک اندر ہوں تو انشاءاللہ سوچے دیر میں ہم اور حرم پاک کے زری پاک تقریب چلے جائیں گے یہ بار کا ایریا مولا علیہ السلام کے حرم کا تو یہاں پہ جوتے اتاریں گے تلاشی ہوگی تو تفشیص ہے تفشیص سے آگے پھر ہم لوگ مولا علیہ السلام کے حرم پاک کے اندر چلے گائیں گے تو آپ تو اب ہم آگے ہیں میں مولا علیہ السلام کا روزہ مبارک آپ کو نظر آنے والا ہے تو تفشیص کے بعد ہم اندر جا رہے ہیں مولا علیہ السلام کی طرف جریپاک کی طرف یہاں پہ دیر میں بہت ساتھی ہے وہ آگے جاں مولا علیہ السلام کو اسلام علیکم یہ سامنے روزہ مبارک مولا علیہ السلام کا جس کی آپ اس ٹرم زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم نے اس رمضان ہے وہ اٹھار ماہ روزہ ہے انیس کی رات آج ہوگی تو جمعہ کا دن تھا ہم میں آئے ہوں مسجد کو فہمیں زیارت کے لیے حاضری لگوانے کے لیے اور سب مومنین کو بھی زیارت کنوا دیتے ہیں جن میں میرے یوٹیوب پہ فیملی ہے سب کے لیے یہ ویڈیو ہو دیو آگے ضرور شیئر کیجئے گا دوستہ کے ساتھ مومنین کے ساتھ چینل پر نہیں چینل کے ضرور سبکرائب کیجئے گا بیل کے ساتھ کیونکہ میری ہر ایک ویڈیو آنے والے نیو آپ کو مل سکے بروقت یہ حرم پاک ہے چلتے توڑی چلتے چلتے ابھی جائیں گا مزاری پاک کی طرف مزاری پاک کی آپ کو زیارت کرایں گے اس کے بعد میں اشار حصول پہ گیا تھا اشار حصول تھی واپس آیا تھا اس کی ویڈیو وہاں سے بہت خوبصورت ویو ہے بہت خوبصورت نظارہ بہت خوبصورت حرم پاک نظر آتا ہے باہر سے جہاں آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو ملس نہیں کرنی آئے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگئی ویڈیو میں ابھی جا رہا ہوں مزاری پاک کی طرف آپ کو زیارت کراتے ہیں مزاری پاک کی تو میں بینکل قریب ہوں مزاری پاک کے انشاءاللہ اسلام کرتے ہیں مولا علی کے مزاری پاک کو سامنے جاتے ہیں یہ قرآن ساکھ اخلاوت ہو رہی ہے مولا علی کے جاری پاک کو سامنے یہ سامنے ہے جاری پاک مولا علی رجلہ لبیت یاری لبیت یاری اللہ ہر مومین کی وہ ہر ملالی پہ اچھانے والدگی جو مللی سے گار کر رہا ہر ہر مومین کی ایراد بہت شور بہت ہے جو ایرادہ بول میں سکتا ہے مکمل 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 جا رہا ہے ما شا اللہ لباک لال ٹھیک رہنہ ٹھیک رہنہ ہم نے زیارت گار دی زریپا کی ہم نے دلے دعا گوں ہم نے دعا گوں ہم نے دعا کی تلید ہی سمان کو سیطان درستی دیدنی ہی نہیں ہے انہیں شراب حطان کشتا کردنی ہی نیعہ تفاول کریں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم زری پاک کے زری پاک کے ہمیں زیارت کر لی تو اب ہی باہر آرم شریف میں آگئے ہیں آرم شریف آپ کو ویزٹ کرواتے ہوں زیارت کرواتے ہوں سب زہار آئے ہوئے زیارت کر رہے ہیں نمال پاک کے اندر زہا کرتوں میں دیکھ رہے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ حاضری نصیب کریں مولا علیہ وسلم اللہ تعالیٰ shinrii اللہ تعالیٰ اسے بھی سانتا ہڑا اللہ تعالیٰ ساتھ کو سیتنا درستی دے جتنے ملالی کے چانے والے ہیں جتنے سب مسلمانوں کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے استعمال چرکے اپنے حبیب صدقے حبیب دیال دے صدقے فائطان 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 صدقے اسلام علیکم میں آیا تھا شارہ رسول کی طرف تو وہ آپ سے جا رہو آرم پا کی طرف سوچا میں سب مومنین کو سب ملالی کے چانے والے کو زیارت کرا دوں ادھر سے روزے کی سفرہ پورا لگا دیئے حرم تاک رفتاری کے لئے ادھر رفتاری کریں گے تو اسلامنا روزہ ہے حضرت ملالی علیہ السلام کا جس کے آپ زیارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سب نیک وحشات نیت مراد ہیں شکوری عطا فرمائے جن کے روزے ہیں بیٹھ رہے ہیں دستر خان پر سب پانی لگے ہوئے ہیں ملالی کے روزے کے سامنے باب القبلہ کے سامنے یہ جو قبلہ کے سرے درادہ اس طرح افتاری کا اتزام کا ایک کیا گیا روزے دار بیٹھیں جیسے ہی مغرب ہوگی تو یہ افتار کریں گے ملالی کا روزہ میں جا رہا ہوں حرم پاک کی طرف یہاں پر بہت اچھا افتاری کا انہیں لگ رہے ہیں کیا نظر آرہا ہے ماشاء اللہ سے ابھی مغرب کا ٹائم ہے شام کیزان کا ٹائم ہے تو پہلے میں دو تین دو تین کا ٹائم تھا جب حرم پاک اندر آیا تھا ابھی مغرب ہونے والی ہے یہ روزے کا ابھی تو پورا مومنی سے حرم پاک بھر گیا کیونکہ دن کو روزے ہوتے ہیں تو کامل ہی کلتے ہیں لوگ جب میں پہلی ویڈیو بنائی بنا رہا تھا تو اس وقت اتنے نہیں تھے زوار دن شلاب دیکھیں زوار سے حرم پاک بھر چکا ہے جمعہ کا دن ہے تو آج اٹھارا رمضان اٹھارا روزہ یہ ساری عوام جو نا شام کو مسجد کوفہ چلی جائے گی ادھر بھی رہے گی زیادہ مسجد کوفہ چلے جائیں گے کیونکہ آج وہ دیادہ مولا علیہ السلام کو مسجد کوفہ کا اندر ضرب لگی تھی مولا علیہ السلام کو تو صبح کا ٹائم کیونکہ سب زوار یہ مومنین کوفہ جائیں گے کوئی کوفہ تھی ادھر آ رہے ہیں کوئی کوفہ جا رہے ہیں رونک لگی ہوئی ہے مولا کے روزے پہ میں ابھی جا رہوں کوفہ شریف زیارت میں نے ادھر کر لی ہے کچھ دوستیں ہمارے کوفہ شریف لنگا شریف لنگر کا تظام کر رہے ہیں ان لوگوں نے بولا آپ ادھر آ جاؤ کوفہ میں کوفہ جا رہوں ابھی کیونکہ زیارت میں نے ادھر عرم پا کے کر لی ہے ملتے ہیں ابھی کوفہ شریف میں چل کے آپ لوگوں کو سب کو یہ باب القبلہ کی طرف میں جا رہا ہوگی یہ اٹھارہ رمضان ہے اٹھاروہ روزہ انیس کی رات میں حرم پاک پہ مولا علی کی حرم پاک رہے ہیں حاضری لگوانے کے لیے تو میں نے سچا سب دوستوں کے حاضری لگوانے دوں اور سب کے لیے دعا کر دوں باب القبرہ یہ دروازہ جو قبر کی طرف اس طرف ہوں میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں